مستوالیکم گائز ویلکم بیک بائل جیسے جو چپٹر چل رہا ہے بیہیوئیر اس میں آج ہم اپنا لاس ٹاپک پڑھتے ہیں جس کا نام ہے سوشل بیہیوئیر ہم نے بیہیوئیر چپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس اپ بیہیوئیر پڑھ لی اینیٹ بیہیوئیر پڑھا لرننگ بیہیوئیر پڑھا اب جو کہ نئے کورس میں شامل ہے سوشل بیہیوئیر اسے بھی آج پڑھتے ہیں سوشل بیہیوئیر ہے کیا چیز اگر آپ دیکھیں کسی بھی محول میں کسی بھی جگہ میں کسی جنگل میں جائے دنیا کی کسی کونے میں جائے جہاں پر بہت زیادہ جاندار رہتے ہیں وہاں پر اپنے نیشنل جیوگرافک چینل بھی دیکھا ہوگا وہاں پر آپ کو انیملز دکھائے جاتے ہیں مختلف قسم کی انیملز مختلف ایریاز میں دکھائے جاتے ہیں وہاں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک پاپولیشن کے اندر جو جاندار رہتے ہیں وہ جاندار آپس میں ایک دوسری کے ساتھ ایک خاص طرح کا بیہیوئیر شو کرتے ہیں وہ ایک دوسری کو کس طرح چیلنج کرتے ہیں کس طرح ایک دوسری کے ساتھ کھیلتے کھوتے ہیں کس طرح ایک دوسری کے ساتھ لڑتے جگڑتے ہیں خوراک کے اوپر خوراک کے لئے تو جو بھی جاندار دنیا میں کسی بھی سپیشیز سے ریلیٹڈ جو جاندار آپ کو نظر آتے ہیں وہاں پر جاندار ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیہیوئیر کوئی نہ کوئی کمیونیوکیشن ضرور کرتے ہیں تو یہ جاندار جو ایک ساتھ رہتے ہیں ان کے آپس میں جو بیہیوئیر ہے اس بیہیوئیر کو کہتے ہیں سوشل بیہیوئیر سوشل لائف چونکہ جب بہت سارے جاندار ایک جگہ رہتے ہیں تو ان سے ایک سوسائٹی بن جاتی ہے سوشل لائف بن جاتے ہیں تو سوشل بیہیوئیر کا ڈیفنیشن ہمارے پاس کیا ہے وہ تمام کے تمام بیہیوئیر ایکٹیوٹیز بیہیوئیر ایکٹیوٹیز کیا کیا ہو سکتے ہیں ہوسٹائل یعنی دشمنی بھی ہو سکتی ہے فرنڈلی دوستانہ بھی ہو سکتی ہے اچھا اس کا فائدہ کیا ہے سوشل بیہیوئیر کا فائدہ کیا ہے جو جاندار سوسائٹیز میں ہوتے ہیں ان کے بیچ بیہیوئیر کا ہونے کا فائدہ کیا ہے یہ ان کو ایڈاپٹ کرتے ہیں جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کے لیے ان کے لیے ایڈاپٹیو سیگنیفیکنس ہے اور ان کی اپنی سپیشی کو موسٹ ایفیکٹیو بنانے کے لیے باقی جانداروں سے ایفیکٹیو بنانے کے لیے ان کے بیچ یہ بیہیوئیر ہوتا ہے تو یہ بیہیوئیر کا فائدہ ہے سوشل بیہیوئیر کا اب ہم آ جاتے ہیں اس ہیڈنگ کے اندر چار قسم کے ہیڈنگ ہے نمبر ون ہوسٹائل اور ہیلپ فول انٹر سپیشفک انٹریکشن سوشل بیہیوئیر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جاندار جو رہے رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوسٹائل بیہیر ہوسٹائل کا مطلب یہ ہے انمائیٹی دشمنی آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کا ہوسٹائل بیہیوئیر اور دوسرا ہے مددگار جس میں جاندار آپس میرے ایسا کی مدد کرتے ہیں یہ دونوں بیہیوئیر ہم پڑھیں گے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوسائٹی میں اور ایگریگیشن میں کیا فرق ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ایگونسٹک بیہیوئیر کیا چیز ہے اور ایگونسٹک بیہیوئیر کے اندر یہ دو چیزیں یہ ون ٹو ٹری یہ تین ہیڈنگز آپ کو بتائیں گے تو یہ ورال اے بی سی یہ تین قسم کے جو ہیڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہوسٹائل ہیلپول انٹریکشن سے ہوسٹائل کا ایگزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں شہد کی مکھی شہد کی مکھی کے اندر جو ان کا ایک سوسائٹی ہوتی ہے وہاں پر ہوسٹائل بیہیور کا ایگزمپل یہ ہے کہ جو ورکر ہوتے ہیں جو کام کرنے والے مکھی ہوتے ہیں فی میل مکھی جو صرف اور صرف کام کرتے ہیں وہ جب اولڈ ہو جاتے ہیں جب وہ ڈیوٹی دینے کی قابل نہیں رہتے ہیں تو باقی جو مکھیاں ہیں وہ شہد کی مکھی ہیں وہ آخر ان کو کھل کر دیتے ہیں کہ اب آپ کام کرنے کی قابل نہیں ہیں اہمی اپنے جگہ پکڑ کے رکھا ہوئے تو ان کو کھل کیا جاتا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے اسی طرح جو میل شہد کے مکھی ہوتے ہیں جو کوئن شہد کے مکھی میں ایک فی میل کوئن بھی آتا ہے جو میل کوئن کو اپنا سپم دے کر بچے پیدا کرنے کیلئے یوز کرتے ہیں وہ میل کیا کرتے ہیں ان کے اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد ان میل کو بھی جو ہے کھل کیا جاتا ہے اس کو بھی جو ہے اپنا وہ جو ان کا جالہ بنا ہوا ہوتا ہے سیل جیسے ہم کہتے ہیں ہنی سیل بی سیل اس کو بولتے ہیں ان کو ان سیل سے باہر پینکا جاتا ہے میل ہنی بی کو باہر پینکا جاتا ہے کہ بھئی اب آپ لوگوں کو بھی خاص رول نہیں ہے کوئن کے پاس پرما چکا ہے کوئن کے پاس انڈے ہیں کوئن نے جو ہے بچے وہاں سے بنانے ہیں تو اب آپ کی ٹیوٹی ختم ہوگی ان کو بھی باہر نکالا جاتا ہے تو یہ ایک ہوسٹائل بیہیوئر ہے اس کا ایکزمپل ہے اور دوسرا ہے ہیلپ فل اب آپ کو ایک ایسے جگہ بھی بتاؤں گا جہاں پر وہ جاندار ایک سی کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں ہیلپ فل بیہیوئر میں یہ ہے کہ وہی جو شہد کی مکھی کا ایکزمپل ہے شہد کی مکھی میں کا جو ایک سوسائٹی ہے اس میں کچھ شہد کی مکھیاں ایک خاص رول آدھا کرتے ہیں ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ جو فی میل ورکرز ہیں فی میل ورکرز وہ شہد کو کلیکٹ کرتے ہیں شہد کو نیکٹر جو جوس ہوتا ہے پھولوں کی اوپر جو جوس ہوتا ہے نیکٹر وہ نیکٹر کو کلیکٹ کرتے ہیں نیکٹر اور اس نیکٹر کو کنورٹ کرتے ہیں شہد میں تو یہ بڑا ہیلپ فل کام ہے جو کن میں سے کچھ کرتے ہیں اور اس طرح ڈرونز ڈرونز جو ہے یہ وہ میل شہد کی مکہ ہوتے ہیں جو فرٹیلائز کرتے ہیں انڈے کو ان کا بھی اپنا ایک اچھا خاصا ڈیوٹی بھی ہے جو فی میل کون جو انڈے دیتے ہیں انڈے صرف اور صرف ہر مکہ نہیں دے سکتے ہیں ہر شہد کی مکہ نہیں دے سکتے ہیں میں اس کی اوپر ایک ویڈیو لیکچر آپ کے لئے لیا ہوں گا شہد کی مکہ کی اوپر پورا ایک ویڈیو لیکچر الگ سا ریکارڈ کر کے آپ کو بتاؤں گا تو جو ڈرونز ہوتے ہیں یہ انڈوں کو اس کو سپرم دیتے ہیں ان کا کہتے ہیں میل ڈرونز تو یہ ان کی اٹھیں یہ بھی ہیلپ کرتے ہیں ان کا بھی ایک خاص کردار ہے یہ سب ایک اپس میں رہتے ہیں تو ڈیویجن آف لیبر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں ڈیویجن آف لیبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوسائٹی میں کچھ جاندار ایک خاص کام کرنے کے لئے لگ جائیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ کام آپ نے کرنا ہے تو ان کے اندر بھی یہ ڈیوٹیز ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں کسی نے انڈے فرٹیلائز کرنا ہے جو ورکرز ہوتے ہیں انہوں نے شہد بنانا ہوتا ہے تو یہ آپ کا بیہیویر آ جائے گا کس میں آ جائے گا یہ ہیلپ فل انٹر سپیسیفک انٹر سپیسیفک یعنی ان کی بیچ میں آپس میں ہی تو یہ ہیلپ کر رہے ہیں اچھا جو کوئن ہیں وہ بھی ایک ہیلپ کر رہے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں تو یہ آ جائے گا اس میں دوسرا جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے اس میں اب کیا فرق ہے انیمل سوسائٹی اور انیمل ایگریگیشن پہلے میں بتاتا ہوں ایگریگیشن کیا ہے ایگریگیٹ کا مطلب یہ ہے جب چیزیں آپس میں اکٹے ہو جاتی ہیں جب جاندار آپس میں اکٹے ہو جائیں گے کہیں پر آپ کو اکٹے جاندار نظر آئے اس کو آپ ایگریگیشن کہہ سکتے ہیں اب آپ دیکھیں اگر وہ جاندار ایک دوسرے کے بیہیویر کو متاثر کر رہے ہیں اگر وہ جاندار آپس میں ایک دوسری کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک شہد کی مکی ہے یہ ایک ہنی ہے ہنی بی ہے اور یہ دوسری ہنی بی ہے ٹھیک ہے یہ بیز ہیں اب یہ ایگریگیشن تو ہے ایک دوسری کے ساتھ مل ہیں اکٹے ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یہ پھر ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یہ آپس میں اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے مارنا انٹریکشن ہے اور ساتھ ساتھ ایک فرٹلائز ہو جائے گا بچے دینے کے قابل ہو جائے گا دوسرا بچے دینے کے قابل نہیں ہوئے گا تو یہ آپس میں رہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں اگر یہ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس کو سوسائٹی بولیں گے کیا بولیں گے سوسائٹی انیمل سوسائٹی جہاں پر بھی جاندار آپس میں رہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں ایک دوسری کے بیہیوئر کو متاثر کر رہے ہیں تو اس قسم میں آپ اس کو کیا کہیں گے سوسائیٹی کہیں گے بے شک ایگریگیشن بھی ہے ساتھ ساتھ میں سوسائیٹی بھی ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کچھ ایسے جاندار یہ ایک جاندار ہے یہ دوسرا جاندار ہے یہ تیسرے جاندار مختلف قسم کے جاندار آپ اس میں رہ رہے ہیں لیکن یہ جو جاندار ہے یہ ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے رہ تو رہے ہیں آپس میں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے صرف سوسائٹی بنائی لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے صرف ایگریگیشن بنایا ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا صرف ایگریگیشن بنایا لیکن ان کی سوسائٹی نہیں بنی سوسائٹی بننے کے لئے کیا لازمی ہے کہ کوئی انٹریکشن ہو اچھا اب ہم آتے ہیں سی کی طرف انہی جانداروں میں جہاں دنیا کے مختلف حصوں میں جاندار رہتے ہیں اکٹے رہتے ہیں وہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ کس نے کنگ بننا ہے جانداروں میں کس نے لیڈر بننا ہے ہائی آر کی نہیں کس کا رینک سب سے اوپر ہوگا اس کے بعد کس کا رینک نیچے ہوگا کون سب سے پہلے خورا کو اٹھائے گا کون میٹنگ کرے گا مطلب سیکسچوال انٹر کورس آپ اپس میں تاکہ بچی آ جائے تو یہ اس کو کہتے ہیں سوشل ہائی آر کی یہ ہائی آر کی کا آرڈر لانے کے لیے جاندار ایک اور طرح کا بیہیوئر شو کرتے ہیں جس کا نام ہے ایگونیسٹک بیہیوئر ایگونیسٹک بیہیوئر میں کبھی کبھی لڑائی بھی کرنی پڑتی ہے چیخنا چلانا بھی پڑتا ہے تاکہ اس باقی جانداروں کے بیچ جو جگڑے وغیرہ چل رہے ہیں وہ سیٹل ہو جائے کبھی دیکھو کہیں پر ایک بہت بڑے مسئلے ہیں آپس میں بہت بڑے تو ایک اس میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کو چلا کر چیلنج دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیلنج سے کبھی کبھی وہ ایک دو کو مار پیٹ بھی دینی پڑتی ہے لیکن اس کے بعد وہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو یہ جو ایک قسم کی دھمکی ہے تاکہ وہ مسئلہ حال ہو جائے دھمکی دینا پڑتا ہے مجبوری سے تاکہ وہ مسئلہ حال ہو جائے چیلنج دینا پڑتا ہے دھمکی دینی پڑتی ہے یا کبھی کبھی لڑائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ جو ڈسپیوٹ ہے وہ حال ہو سکے اس کے لیے آنیمنز آپس میں ایک بیہیوئر کرتے ہیں جس کا نام ہے اگنوستک بیہیوئر اب آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا ایک مووی میں آپ کو بتاتا ہوں The Planet of the Eps بڑی زبردست مووی ہے میں خود کبھی کبھی دیکھتا ہوں لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ساری جو ہے وہ چیمپینزی ہے منکی وغیرہ جسے آپ جو آپ کہیں ان کی اوپر بنی وی ایک مووی ہے The Planet of the Eps تو اس میں بھی ایک مووی ہے جس آپ اس میں بیہیوئر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کس طرح کہ بیہیوئر شو کرتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ منکی جو ہے ان کو جب بھی وہ غصہ آتا ہے یا جب وہ باقی منکی پر اپنے آپ کو ضرور ثابت کرتے ہیں تو پھر یہ اس طرح سے ہاتھ مرتے ہیں ٹھیک ہے like this ٹھیک ہے تو یہ ان کے چیلنج دینے کا سٹائل ہے کہ I am the best یہ ان کا بیہیوئر ہے ٹھیک ہے اور یہ ایگونیسٹک بیہیوئر ہے تو یہ ایگونیسٹک بیہیو کا ڈیویشن ہے کہ it includes threats کمبات لڑائی جو کہ وہ ہو جاتے تاکہ dispute مطلب گیپس میں لڑائی کو وہ سٹل کر سکے اچھا اس کا مقصد کیا ہے مقصد میں آلید ہی بتا چکا ہوں اس کا مقصد یہ ہے social order کو social order کو پروموٹ کنے کے لئے order social order کون بڑا ہوگا کون کیپٹن ہوگا کون وائس کیپٹن ہوگا ایک order اس کو بتے higher کی higher کی ایگونیسٹک بیہیویر میں ہمارے پاس تین طرح کے headings آتے ہیں territorial behavior ہے dominance higher کی ہے اور altruism ہے پہلے میں آتا ہوں territorial behavior کی طرف territorial behavior میں ایک علاقہ جہاں پر پہلے کوئی جاندار نہیں ہے وہاں پر سب سے پہلے جاندار چلے جاتے ہیں جب وہ جاندار وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ اس طرح randomly چھوٹے چھوٹے groups بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے groups بنانے کے بعد یہ جو ایک خاص group ہے وہ اپنا ایک boundary جو ہے تیہ کر لیتے ہیں ان کے پاس کچھ رسی تو نہیں ہے کہ وہ ایک دیوار بنائے جاندار دیوار نہیں بنا سکتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک imaginary boundary وہ بنا لیتے ہیں وہ boundary کے اندر اندر وہ ان کا border ہوتا ہے اس border کے اندر یہ دوسرے جانداروں کو چھوٹے نہیں بے شک وہ ان کے اپنے ہی خاندان کے کیوں نہ ہو جب ایک بار انہوں نے ایک boundary بنا لی تو پھر نہ اس میں ان کی اپنے خاندان کے جاندار آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے خاندان کے جاندار پہلے جو وہ divide ہوئے تھے انہوں نے اپنا علاقہ بنائے ہوتا ہے ایک ہی خاندان کی اندر جاندار جیسے کچھ بندر جو ہے وہ پندرہ بیس گروپ میں بہت سارے یار ہوتے کچھ کبھی کبھی دو تین ایک طرف چلے جاتے ہیں بس وہ ان کا گروپ ہوتا ہے چار پانچ دوسری طرف چلے جاتے ہیں وہ ان کا گروپ ہوتا ہے پھر یہ گھوم رہے ہوتے یہ ایک علاقہ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کو چھیڑتے نہیں ہیں تو ایک علاقے میں جانداروں کا ایک علاقے پہ قبضہ کر کے اس علاقے کے بانڈری کا دفاع کرنا کی ادھر کوئی نہیں آئے گا اس بیہیویر کو کہتے ہیں تیریٹوریل تیریٹوری کا بانڈری کو کہتے ہیں اب مزید کے بات جو جاندار یہ ایک قسم کے جاندار ہے ان کا یہ بورڈر ہے انہوں نے یہ ان کا ہے اور یہ پھر ان کا ہے انہوں نے ایک تیریٹوری بنا لیا اب ایک جاندار کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا علاقہ نہیں یہ ان کا علاقہ ہے تو دیکھیں ایک تو کچھ جاندار ایک خاص قسم کے کیمیکل ریلیس کرتے ہیں کیمیکل ریلیس کرتے ہیں اس کیمیکل کا نام فیرومون یہ ایک واحد ایسا ہارمون ہے جو جسم کے باہر کام کرتا ہے اکثر ہارمون جسم کے اندر کام کرتا ہے یہ جسم کے باہر کام کرتا ہے یہ ہارمون جب یہ چھوڑتے تو اس کی smell باقی جاندار فیل کرتے ہیں اور اس کی smell جہاں جہاں تک پھیلی ہوئیتی ہے وہ smell ہی اس کا بانڈری تے کر لیتا ہے کچھ جاندار خاص قسم آواز آوازیں دیتے ہیں ساؤنڈ تو ان کی جو ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ جہاں جہاں تک پہنچتے ہیں جہاں جہاں تک پہنچ جاتے ہیں مطلب ان کا ساؤنڈ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو جو باقی جاندار ہیں چیلنج کرتے ہیں جب سٹارٹ میں ان کے بیچ کوئی بانڈری نہیں ہوتی شروع شروع میں کوئی بانڈری نہیں ہوتی بانڈری کو سپیسیفائی کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں یہ تین باتیں جانا دیکھیں ایک دوسری کو دھمکی گیسچر اشارے دیتے ہیں خاص اشارے دیتے ہیں یہ جگہ میرا ہوگا پوسچر آپ نے یہ بھی دیکھ ہوگا جسم کا ایک خاص پوزیشن بنانا جیسے کہ چوہا چوہا کبھی کھڑیوں کے جو ہیں آپس میں جب لٹتے ہیں تو دو ٹانگوں پکڑی ہوتے ہیں ہاتھ یوں کر لیتے ہیں بلی بھی اپنے جو نچلی ٹانگیں ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے دو باقی ان کی ٹانگیں ہوتے ہیں ان کو اوپر کر کے آپس میں اس کے ساتھ لٹتے بھی ہیں وہ کیا ہے وہ پوسچر ہے تو یہ جاندار ایک دوسرے کو یا اشارہ کر یا پوسچر کر کے سمجھاتے ہیں کہ یہ میرا علاقہ ہوگا تو یہ آواز سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس علاقے میں اس جاندار کی آواز آ رہی ہے جہاں تک آواز پہنچتا ہے وہ اس علاقے اس کا ہے اور جیسے آواز نہیں پہنچتا تو اس کے بعد وہ اسے رفوچہ کر ہو جاتے ہیں اچھا اس میں ایک بڑا اچھا ایک مجھے ملا مونٹین گوریلاز کا مونٹین گوریلاز ہے بندر کو کہتے ٹھیک اور یہ جو بندر ہے یہ کہاں پہ رہتے ہیں یہ گروپس میں رہتے ہیں ان کے بہت زیادہ گروپس ہوتے ہیں اور اس کے گروپس کو ہم کیا نام دیتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں کوئی کوئی مونٹین گوریلاز live in گروپس called troops یہ اچھا اس کے اچھا یہ بندر جو ہوتے ہیں بہت سارے بندر دو سو تین سو ہزار یہ کیا کرتے ہیں آپ نے آپ کو ڈیوائٹ کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے گروپس میں وہ جو گروپس ہوتے ہیں ان کا نام ہے troops اب وہ troops میں ان کا ایک leader ہوتا ہے ان کا ایک leader ہوتا ہے اور وہ leader جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس یہ power ہوتا ہے کہ جتنے بھی female ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی میٹنگ کر سکتے ہیں تا کہ بچے آجائے ان کی اختیار میں ہوتا اور according to the belجستان board اس میں یہ بھی لکھاتا کہ اگر وہ نہ چاہے تو کوئی بھی دوسرا male ان کی troop میں اس female کو touch نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو leader ہے یہ leader کسی بھی female کے اوپر اس پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں ان کو منع نہیں کر سکتا یہ بڑا عجیب سا leader آپ کہتے ہیں اچھا یہ leader بنتا کیسا ہے یہ آپ اس میں ایک دوسری کے ساتھ challenge دیتے ہیں جیسے میں نے کہا تا ایگونیٹک behavior شو کرتے ہیں اس میں challenge جس نے پاس کیا جو زیادہ powerful ہے وہ leader بن جاتے ہیں باقی اس کو follow لو جیسے بچے جیسے بالغ ہو جاتی ہے ان کو دوسری ٹروپس میں بھیج دیتے ہیں جو گروپ ہوتے بھیج دیتے ہیں مختلف گروپ ہوتے بھیج دی رہتے ہیں فی میل آئی تو ایک س کر لیتے لیکن جو میل ہوتے ہیں میل کے پاس دو option ہے یا تو اس علاقے اس troop کے اندر ہیں یا اپنے ساتھ دو چار بندر کو لے کے اپنا علاقہ بنائے اپنا troop بنائے اس میں leader بن جائے یہ ان کے پاس option ہے تو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ تا territorial behavior اب اس میں دوسری مطلب dominance hierarchy dominance hierarchy کا مقصد کیا ہے یہ کیا ہے rank کو establish کرنا rank rank مطلب جیسے کہ ادارے میں آپ دیکھ principal وائس principal director coordinator assistant وغیر اس طرح سے rank آتا ہے کس کا رتبہ زیادہ ہے تو بعض جانداروں میں کیا وہ اپنا rank بنا لیتے ہیں وہ خاص کر کہ سب سے پہلے خورا کو کون ٹچ کرے گا خورا کے پاس سب سے پہلے کون جائے گا تو لڑائی نہیں کرنی چاہیے بس ایک بندہ پہلے جائے گا اس کے بعد دوسرا تسرا ٹھیک ہے تو یہ اپنا سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں اس کو بلتے ہیں دائمیننس حیار کی جیسے کہ یہ آپ دیکھیں فود پڑا ہوا ہے پہلے نمبر پر یہ جائے گا اس کے بعد یہ پھر یہ گے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے رینگ گے یہ اس میں مرغی کا اگزمپل ہے ہن کا وہ کیا کرتے ہیں وہ پیکنگ کرتے ہیں پی ای سی کی پیکنگ ایک دوسری کا پیچھا کرتے ہیں اور پیچھا کرنے میں جو 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 سب زیادہ تھیز باگتا ہے جس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے وہ رینگ ون میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو دوسری نمبر پر ہے جیسے کہ آپ دور لگاتے ہیں انسانوں کا جو سب سے پہلا پھون جاتے ٹارگٹ پر وہ وین کر لیتا اس میں ان کے نربی اس طرح کا مقابلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں جو فرسٹ آئے کسی دوسری جاندار کے لیے قربانی دے ایک جاندار کسی دوسری جاندار کے فائدے کے لیے اپنا انرژی خرچ کرے اپنا ٹائم دے دے ایک جاندار دوسری جاندار کو this is called altruism بڑا پیارا behavior بڑا special behavior جس میں ایک جاندار دوسری جاندار کے لیے قربانی دے دیں. اس میں سے ایک definition کیا ہے living for the interest of others دوسروں کے انٹرسٹ کے لئے جینا دوسروں کے انٹرسٹ کے لئے جینا اچھا یہ انسانوں میں بہت زیادہ آپ کو ملے گا. لیکن اس کا مطلب ضرور نہیں کہ ہر انسان میں اصل میں انسان اس کے لئے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے? اصل میں انسان اس کے لئے بنا ہوا ہے اچھا taking danger for the benefiting benefiting others دوسروں کو فائدہ پہنچانی کے لئے آپ کو danger بھی ملے. آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو animals کے case میں ہیں. انسانوں کے case میں پھر میں آپ کو ایک اچھا example دیتا ہوں worker bees. جو worker bees ہوتے ہیں. شہد کی مکی وہ کچھ ایسے ہوتے وہ reproduce نہیں کرتے ہیں. حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ reproduce کریں. لیکن وہ reproduce نہیں کریں. وہ قربانی دینے پڑتے ہیں reproduce کون کرے گا? queen کرے گا queen. جو ان کا جو ملائکہ ہے. وہ جو ہے وہ reproduce کریں گے. یہ سب پھر پرہیز کر لیتے ہیں. تو پرہیز کر لیتے ہیں. بچے نہیں دیں گے ٹھیک ہے? تو یہ بہت بڑی قربانی ہے. اچھا یہ worker bees اور کیا کرتے ہیں. یہ تو ایک تو یہ ہو گئے بچے نہیں دے سکتے ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں sterile fertile بچے دے سکتے ہیں sterile بچے نہیں دے سکتے ہیں. دوسرا جب ان کی ملائکہ انڈے دیتے ہیں. تو ان سے جو بچے آئیں گے. ظاہر ان کی sister ہوں گی. ان کے بردرز ہوں گے وہ نیومنے بچے یہ ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. علانکہ ماں باپ سب اپنے بچوں کا خیال زیادہ رکھتے ہیں. لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنے بچے تو نہیں ہیں. لیکن جس جو queen نے انڈے تھے queen کے جو انڈےوں سے بچے ہیں. یہ ان کا خیال لگتے ہیں. تو فائدہ کچھ نہیں ملے لیکن ان کا خیال لگتے ہیں. یہ کس میں آ رہا ہے? یہ altruism میں آ رہا ہے. اچھا male drones جو ہوتے ہیں male drones ان کو مار دیا جاتا ہے male drones کو پتا ہے کہ بس اب ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. وہ بھاگ نہیں سکتے. کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کو آرام سے لائے جاتا ہے. سر ان کا ہیڈ کو الگ کیا جاتا ہے. ان کو مار دیا جاتا ہے. تو یہ بھی قربانی ہے. ٹھیک ہے بس ہمارا ڈیوٹی ختم ہو گئی. ہم نے جتنا جیناتہ جھی لیا. take care of brothers and sisters میں نے واقع بے لگی بتا دیا تھا. انسان اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں باز انسان کے اندر ایک ایسا مایہ مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. کہ یہ کبھی کبھی دوسری کے لیے اپنی جان بھی دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. خود بھوکا رہے کر دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. اور سب سے بیسٹ ایکزمپل میں اپنے نبی کا دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ایسا میسج لیا کہ وہ میسج انسان کے اس دنیا کے لیے بھی اور دوسری دنیا کے لیے. دونوں میں ایمپورٹنٹ ہے. تو کتنی تکالیف اس نے جی لی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایک حقیقت کو ہم تک پہنچانے کے لیے تو یہ لیکچر یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہو نیکس لیکچر میں اسی چپٹر سے چپٹر ختم ہوا ہے لیکن انٹرسٹ کے لیے میں شہد کی مکی پر ایک اچھا سا لیکچر آپ کے لیے ریکارٹ کروں گا اور ساتھ ساتھ فیرمون ہارمون پر بھی ایک چھوڑا تا لیکچر ہو جائے گا تب تک یہاں اپنا خیال لکے گا ہنستے رہے مسکراتے رہے نیگٹیو تھوٹس نکالتے جائیے بھی پازٹیو لوگوں کو معاف کرتے جائیے اگر آپ یہ ویڈیو اس وقت تک یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو آپ کوئی پیاری باتیں بھی مل گئے ہوں گی اللہ حافظ